بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں کونہ دیکھنا خواب کے اندر کونہ میں گرنا خواب میں کونہ کھودنا خواب میں کونہ سے پانی نکالنا اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر کونہ دیکھے تو اس کی اصل جو تعبیر ہے وہ عورت ہے اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ کسی جگہ کونہ کھودتا ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان عورت حاصل کرے گا اس سے نکاح کرے گا اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ کونہ کھود رہا ہے اور کونہ کھودنے میں کسی دوسرے نے اس کی مدد کی ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس میں اور اس عورت میں کوئی وکیل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مکروحیلہ کے ساتھ اس عورت کو اپنے قبضے میں اپنے نکاح ملے اور اس مرد سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس سے طلاق دلوائے اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے یہ کونے کا پانی پیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان ایسی عورت حاصل کرے گا جو مالدار ہوگی اور یہ اس کے مال سے فائدہ بھی اٹھائے گا اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کونے سے پانی پیا ہے جو بڑی پختہ انتوں سے بنا ہوا کونہ ہے تو یہ عورت کے مال پر دلیل ہے کہ بہت زیادہ اللہ رب العزت اس کی بیوی کو عورت کو مال عطا فرمائیں گے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کونہ کھوڑنے سے بھی پانی نہیں نکلا کھوڑتا رہا لیکن پانی نہیں نکل رہا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی ایسی عورت آئے گی جو غریب بھی ہوگی اور مفلس ہوگی اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ کونہ کا پانی پینے میں بڑا خوش ذیکہ ہے میچہ ہے اچھا ہے تو فرمائیں اس بات کی تعبیر ہے کہ عورت کا مال بڑی نفرت کے ساتھ زبردستی کے ساتھ یہ حاصل کرے گا اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کونہ کا پانی پیا لیکن وہ پانی گرم تھا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اپنی عورت کا یا کسی عورت کا مال حاصل کرے گا لیکن بڑی محنت تکلیف اور مشکت کے ساتھ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کونہ کا گرم پانی پینے اس بات کی تعبیر ہے کہ انسان بیمار ہوگا اس کے اوپر کوئی جسمانی تکلیف آ سکتی ہے اور اگر خواب کے اندر کونہ کا پانی بڑا عمدہ تھا اور تھنڈا پی تھا خوش ذیکہ بھی ہے تو عورت سے خیر و منفعت اور بھرائی ملنے کی تعبیر ہے اگر اگر کونہ خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے کونہ میں بہت زیادہ پانی پیا نیٹھا پانی تھا اچھا پانی تھا اور اس نے وہ پیا ہے تو فرمایا عورت کے لیے یہ تعبیر ہے کہ وہ عورت صحت مند ہوگی جوان ہوگی اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا فرمائے گے عورت بھی انہی صفات کی حامل ہوگی اگر کون خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے کونہ کھوڑا کونہ کے اندر پانی تو آیا ہے لیکن بہت تھوڑا آیا ہے تھوڑی مقدار کے اندر تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ سفلہ اور کمینی عورت حاصل کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کو نقصان بھی پہنچے اگر کون خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے کونہ تو کھوڑا ہے اور جلدی پانی اس میں نکل آیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ اگر بیوی موجود ہے تو وہ بیمار ہوگی بیوی نہیں ہے تو گھر میں سے کوئی عورت بیمار ہونے کی تعبیر ہے اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کونہ کھوڑا کونہ کے اندر پانی تو آیا ہے لیکن وہ سیاہ اور نیرہ پانی نکل آیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی غم یا تکلیف آ سکتی ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ بھی کرے استغفار بھی کرے اگر کونہ کھوڑنے کے بعد پانی سفید نکل آیا تو یہ مال وراثت مال غنیمت ملنے کی تعبیر ہے اگر دیکھے کہ کونہ کا پانی وہ گہرائی میں چلا گیا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہا کونہ خالی ہو گیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ جس عورت سے اس نے شادی کی ہے یا کرے گا وہ عورت حلاق ہوگی وہ عورت دنیا سے چلی جائے گی اور اس کا مال بھی ضائع ہوگا اگر کل انسان خواب میں دیکھے کہ کونہ زمین کے نیچے چلا گیا زمین کے اندر دھنس گیا اور ختم ہو گیا تو تب بھی اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے انسان کی عورت دنیا سے رخصت ہوگی حلاق ہوگی یہی خواب اگر عورت دیکھے تو وہ مرد کے متعلق لے سکتی ہے حضرت ابراہیم اکلمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے کونہ کے اندر ڈول ڈالا ہے اور پانی نکالا لیکن پانی نکالتے وقت ہی رسی ٹوٹ گئی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت اولاد تو عطا فرمائیں گے بیٹا عطا فرمائیں گے لیکن وہ معذور ہوگا ادھورہ ہوگا اس کے اندر کوئی عائب ہوگا حضرت دانیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ کسی معلوم جگہ میں وہ کونہ کھوتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان اپنوں کے ساتھ کوئی مکر اور فریق کرے گا اس مکر اور فریق کے ذریعے مال حاصل کرے گا اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ کونہ سے پانی نکالتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے مکر اور فریق اور ہیلے بہانے سے مال جمع کرے گا خاص طور پر اگر کونہ کھودا ہوا ہے اگر دیکھے کہ دول کے ذریعے کونہ سے پانی نکالتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ پانی نکال کر زمین پر گراتا ہے تو فرمایا مال کو بہتر جگہوں پر بہتر چیزوں پر خرچ کرنے کی تعبیر ہے اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ اس کے باغ میں پھل ہیں اس کے باغ انکونے سے اس نے باغ کو پانی دیا اور اس باغ کے اندر بہت زیادہ پھل گئے ہیں تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت زیادہ بیٹے عطا فرمائیں گے مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہو استخارہ کروانا چاہتے ہو روحانی یا ازدواجی مسائل کی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسط نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کو رٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمین